اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیوز آف حیصل محمد پاکستان میں الیکشن کا بڑا زور تھا بڑا ہنگامہ تھا اور بڑی ساری دنیا کے اندر ایک شور غوگان بچا ہوا تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوگا اور بڑی تبدیلی آئی گی بڑی کچھ نظام کے خلاف بھی بغاوت ہے کچھ نظام کے حامی لوگ لڑیں گے لیکن جب ایک دھون چھٹی تو پتہ لگا کہ وہی لوگ جو کہ گزشتہ ساٹھ سالوں سے یا گزشتہ چھے ساتھ دھائیوں سے اس ملک کی خصمت کو الٹ کو الٹ کرتے ہیں وہی دوبارہ کوئی نئے کپڑے پہن کے ایک نئے لباس کے ساتھ نئے تراشخراس کے ساتھ دوبارہ وہ میدان میں اترتے ہوئے نظر آئے میری مراد جو کچھ ہو رہا ہے اس پت پاکستان میں اس کے حوالے سے ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے سیاسی رہنماؤں کی جو پروفیشنل سیاستدان ہیں جن کا کامی سیاست کو بطور ایک تجارت کرنا ہے ان کی آنیاں جانیاں شروع ہو چکی ہیں لاہور اسلامباد لاہور کراچی اور آزاد پرندے جو ہیں ان کو پکڑنے کے لیے پنجرے لے کے لوگ گھوم رہے ہیں ہاتھ میں پنجرہ ہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں دستانے پہنے میں انہوں نے تاکہ کوئی پرندہ کاٹ نہ لے اور نظر بھی نہ آیا اور جلدی سے پکڑے کے اسے اپنے پنجرے میں ڈال لیں یہ صورتحال اس وقت چل رہے ہیں اس پر ہم آج آپ سے اپنا تجزیہ دیں گے اپنے الفاظ میں لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائکم ضرور کریں دیکھیں الیکشن کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ الیکشن جو ہو چکے ہیں الیکشن کس طرح ہوئے ہیں وہ سب کو پتا ہے ہم نے تو پہلے کہہ دیا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ترقیقت الیکشن نہیں بلکہ ایک سیلیکشن تھا اور سیلیکشن کی بھی ایک بدترین مثال ایک تو الیکشن ہوتا نا خراب کہ بھئی الیکشن حراب ہوا ہے الیکشن کی بدترین مثال یہ سیلیکشن کی بھی بدترین مثال تھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن ہونے والا تھا تو اس سے پہلے یہ قیاس کیا جا رہا تھا میرا بھی قیاس تھا اور بھی سارے لوگوں کا قیاس تھا بڑے سینئر تزینگار پاکستان میں پاکستان سے بہار سب وہ کہہ رہے تھے کہ ساٹھ فیصد سے اوپر ٹین آؤٹ آئے گا میرا بھی یہی خیال تھا کیونکہ دو ہزار تیرہ کا جو الیکشن ہے اور دو ہزار اٹھارہ کا غالباً اس میں بھی جو ٹین آؤٹ رہا تھا وہ غالباً پچاس اور اکی آون یا پچاس یا ففٹی ٹو پرسنٹ تھا اس لیے چونکہ اس مرتبہ ایک جو الیکشن ہو رہا تھا وہ نظام کے خلاف تھا اور نظر آ رہا تھا کہ ایک حکومت کو گرائے گیا ہے نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک واضح ایک غیر ملکی اس میں مداخلت ہوئی ہے اور قوم جو ہے اس کے اندر اس کے حوالے سے کھڑی ہوگی یوت کی ایک نئی بہت بڑی ایک کھیب تیار ہوئی تھی تو میرا بھی خیال تھا کہ شاید سکسٹی او سکسٹی ٹو پرسنٹ جو ہے شاید ترن آؤٹ ہوگا لیکن ظاہر ہے جب ہماری اگر ایک ترجیحات ہیں آپ لوگ بھی ترجیحات ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ ہیں ہم تو اپنی ترجیحات تو یہی تھی جو نظر آ رہا تھا لیکن جو لوگ اس کھیل کو اشالتے بچالتے ہیں جو اس کھیل کو منپلیٹ کرتے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا تھا تو انہوں نے اس کے ٹرن آؤٹ کو گرانے کی خاطر پہلے سے پری پول رگنگ شروع کر دی اب اپنی پول رگنگ جو ہوئی نا پری پول رگنگ اس میں کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لوگوں کا پکڑا گیا گرفتاریاں ہوئیں جھوٹے مقدمے بنائے گئے ڈرائے گیا دھمکایا گیا نامزدگی کے فارم چھین لیے گئے عجیب عجیب حرکتیں کی گئیں اغوا کر لیا گیا لوگوں کو جھوٹے مقدمات بنائے گئے گرفتاریاں تو ہوئیں جھوٹے مقدمات بنایا گیا لالچ بھی دی گئی اور پھر ساتھ ساتھ ایک کام اور کیا گیا کہ عمران خان میں جتنے مقدمے تھے جو بڑے تین مقدمے تھے ان کے اوپر فوری طور پر انتخابات سے پہلے سزا سنا جی گئی اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ ہیں اور جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو برکر ہیں ان کا مورال ڈاؤن کیا جائے لوگوں کو ڈرائے جائے لوگوں کو ابرائے جائے یعنی بنیادی طور پر یہ پری پول رہی گئی یعنی انتخابات سے پہلے کا جو تھا ان کا ایک پلان وہ یہ تھا جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ ٹرن آؤٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی سکسٹی پرسن سے گرا اور اب جو ٹرن آؤٹ آیا ہے میرے خیال سے میں نے پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں نورملی بھار سے جو لوگوں نے سروی کی آسو ہوتا تھے کہ فورٹی نائن پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہوا یعنی سکسٹی پرسنٹ ہم تبقہ کرے تھے لیکن فورٹی نائن ہوا اچھا اب فورٹی نائن پرسنٹ جو ہوا اس کی میں نے وجہ بتائی لیکن اس کے باوجود بھی اس فورٹی نائن پرسنٹ کے اندر بھی اگر دیکھا ہے تو لوگوں نے اس ظلم اس زیادتی اور دھانلی کے باوجود جو ہے اور پوری پوری بھرپور رکاوٹیں جس طرح کھڑی کی گئے آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کو سلو کر دیا گیا ٹیل فون بند کر دیا گیا جو کچھ ہوا میں توارت بات نہیں کروں آپ کو ہر چیز کا پتا ہے ریپیٹ کرنا بیکار ہوتا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جو آزاد امیدوار تھے ان کے جو ہیں عددی برتری تھی کیونکہ پارٹی کا تو پہلے نشان بھی لے لیا تھا پارٹی کا نام بھی چھنگ لیا گیا تھا اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جن کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا جو ان کے رمائن دے تھے وہ عددی اس میں جیتے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آٹھ تاریخ کو جب میں نے آپ کو بتائے بھی تھا اور میں نے ٹوئر بھی کیا تھا کہ آٹھ تاریخی رات کو تقیب سات بجے ساڑھے سات بے تک میری جو جن اہم الیکشن کمیشن کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سو تیس کے قریب جو ہیں عمران خان جو ہیں ہنڈڈ پرسن وہ نکال لیں گے کیونکہ اس پر بڑی لیڈ ہے میں ایک تو توہ رہے ہیں کہ جیت رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ فیصل صاحب ایک سو تیس جو ہے پیو ٹی آج جیت رہی ہے تو پاٹ ٹھیک ہے بھئی جیت رہے ہیں ابھی الیکشن چل رہے ہیں پتہ نہیں آگے پیشے انہوں نے کہا کہ ون ٹھٹی کے اوپر لیڈ لے رہے ہیں وہ بھاری لیڈ ہے بھاری لیڈ کا مطلب تو میں نے کہا بھاری لیڈ سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہنڈڈ پرسن دے وڈ بھی سکسس یعنی وہ جیت جائیں گے اچھا اس کے بعد وہ جناب نو بجے دس بجے گیارہ بجے آج سے آج سے پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وزرل جو ہے پھر وہ ان کے پیٹرول ختم ہو رہا گا ان کی ٹنگیوں کے اندر ان کی یوں گاڑیاں تھی ازرلٹوں کی ہیٹشیاں کھانے لگیں کسی کو رسے میں دھکے لگنے لگے کوئی وہیں کھڑا ہو گیا تو جو کچھ ہوا پھر آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے سارا سب کچھ ہیا اور رات ہوتے ہوتے جیسے ہی صبح ہوئی جو میں نے آپ سے بتا تھا کہ جیسے مطلب ختم ہوا ہے مطلب فجر کا ٹائم اور رائشہ کے درمیان انہوں نے جناب پوری کاربائی ڈال دی اور جب صبح لوگ سو کے اٹھیں تو پتہ لگا کہ تو محولی بدلہ ہوا ہے تو یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ یہ لیکشن نہیں تھا اس لی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیلیکشن تھا اور سیلیکشن کی بدترین مثال یہی حال سب جا ہوا پنجاب میں ہوا پنجاب کے اندر میں نے معلومات کی میں نے ٹویڈ بھی کیا تھا بلکہ میں نے ایک انٹرنیشنل پیس سے بھی بات بھی میں نے ان کو بتایا کہ کیونکہ میں تو اپنے میرے اپنے سورسز سے پاکتستان کے اندر جو کچھ لوگ ابزرور گئے تھے ان میں میں کچھ خاص لوگ تھے ان سے باقی میں رابطے کے اوپر تھا اور ان سے بات ہوتی رہی لیکن گو کے بیچ میں وہ حال ہے کہ واتس اپ بگرہ ڈسٹرب ہو گئے تھے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم رابطے میں رہے کسی نہ کسی طرح سے تو ان کا بھی کہنا تھا اور اچھا پھر میں نے دوبارہ تصدیق بھی کی الیکشن کمیشن سے صوبائی حوالے سے تو صوبائی حوالے میں بھی کہا گیا کہ جناب وہ تقبی ان کی کہ دو ستیس کے قریب سیٹیں نکل نہیں تھی لیکن ان کو صوبائی میں بھی کم کر دیا گیا اب میں نے ان سے پوچھا یہ جو ایک ستیس سے ایک ست چالیس نکل رہی تھی مرکز کے اندر سیٹیں تو کہا گئیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سیٹیں تقسیم کر کے ان کو دی گئی ہیں باقی ان کو مجھے جب میں نے رات کو یہ کہا تھا تو مجھے بتا دیا گیا تھا کہ جناب یہ جو ہیں سیٹیں ان کو دی جائیں گی اس پر تیس کے ابتیس کے قریب مجھے بتایا گیا انہوں نے کہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمی کی نواز کو دو اور باقی کچھ پیپس پارٹی کو دو کچھ ایم کی ایم کو دو اس طرح کر کے انہوں نے کہا کہ اس کو پوری پوری ہمیں آرڈر تھا کہ ان کو جیتنے نہیں دینا اور یہ بات تو فیستہ پہلے سے تھا آپ کو بتا ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا سارے لوگ یہ کہتے رہے تھے سب جتنے بھی تجزیہ نگا رہے ہیں کہ بس وہ آ گیا امران اچھا گیا امران ہم یہ کر دیں گے میں لوگوں سے پھر بھی کہہ رہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے جو پاکستان کے اندر جو موجودہ انتظامیہ ہے جو مختدر حلقے ہیں جو مختدر ادارے ہیں یہاں پہ وہ مکمل طور پر جو ہے مغرب کے اس وقت اس کے اوپر چل رہے ہیں تو لوگ کہتے تھے نہیں جناب میں کہتا تھا کہ جب تک یہاں پاکستان میں انقلاب نہیں آئے گا اس کو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں کوئی فوج واش تقلاب بات نہیں کر رہا میں شعور کی بات کر رہا جب تک پاکستان میں انقلاب نہیں آئے گا وہ والا انقلاب جو ایران کے اندر آئے تھا وہ والا انقلاب جو ترکی کے اندر آئے تھا اس وقت تک یہ ان کی سوچ نہیں بدلے گی اور وہی ہوا اب آپ دیکھ لیں جو نکرائش نکلے ہیں اچھ کیا ہو رہا ہے اس نتائج کے بعد فوری طور پر آپ دیکھیں کہ سارے معاملات جو ہیں پولٹیکل انجینئرین کے ذریعے آپ کے سامنے آئے ہیں اور وہی لوگ جو ہیں جو کہ بائیڈن کی کھل کر کہہ رہا ہوں جو بائیڈن کے حمایت یافتہ جو گروپ سے ان کی انتظامیہ کے جو حمایت یافتہ گروپ تھے وہ مخلوط حکومت بنانے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ امران خان تو ٹوٹل امریکن انفلونس کے خلاف تھا تو اس نے تو صاف کہہ دیا تھا اور جبکہ یہ موجودہ جو ہیں یہ دونوں گروپ امریکن انفلونس کے حامی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ساری لڑائیاں وہ سرمایہ جھگڑے جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا چلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی فیصل صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ امران خان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے آپ مغرب کے خلاف ہیں آپ کی سوچ ہے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں نہ میں فوج کے خلاف نہ میں مغرب کے خلاف میں صحیح بات کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ایمل والی بھی تو کہہ رہے ہیں نا این پی والے وہ تو امران خان کے بڑے خلاف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر پی ڈی آ کے ساتھ جو ہے ایک سپیشل ٹریٹمنٹ ہوا ہے ان کو ان کے ساتھ انجینئرنگ کی گئی ہے بھئی فارم فورٹی فائیب سب کے روک لئے گئے ہیں میں نے آپ کو آتا کہا فارم فورٹی فائیب تو ہی نہیں فارم فورٹی فائیب سب غائب ہیں اچھا پھر عدالتوں سے کہا گیا ہے کہ جناب ان لوگوں کا جو جتنی زہری وہ ہوئی ہیں ان کو چیلنج کیے گیا ہے تو عدالت انہوں نے کہا فارم فورٹی فائیب اورجنل لے کے آ جائیں تو یہ بھی ہمیں پھر پتا لگا ہمارے جو جو رہا ہے انہوں نے بتا کہ جناب پلین یہ بنایا ہے کہ جناب وہ پیریشیوٹر سے آئیں گے کچھ حمزاد اور آ کے وہ فارم فورٹی فائیب چھینیں گے تو ہم نے بتا دیا تھا لوگوں کا لوگوں نے احتیاط کر لی ہوگی کر لی ہوگی نہیں کی ہوگی مجھے نہیں پتا بار رمار تو فرض تھا اچھا پھر سونے پہ سوہا گا یہ ہوا کہ ایک بات عجیب ہوئی ہوئی ہمارے ملک کے اندر یہ تو میں سب کو پتا ہے کہ جو خوش ہو رہا ہے یہ امریکہ کی حمایت سو رہا ہے امریکہ کے مداخلت سو رہا ہے میں صاف بات کہتا ہوں اس میں کوئی ڈھکی چھوی بات نہیں ہے اس میں کوئی جسے برائی ہوئی نہ امریکہ کی مخالفت کی بات ہے نہ فوج کی مخالفت کی بات ہے جو بات ہے وہ آپ کہیں برا نہ کہیں بلا میں شروع سے چیز کی خلاف ہوں کہ بلا وجہ فوج کو برا کہنا غلط آپ جو غلطی ہو رہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں آپ اس کی آپ وہ عطائیں آپ ساتھا بلا وجہ گالیاں دینا یا کیریکٹر اسیسینیشن کرنا کوئی بھی ہو فوجی ہو ایون کوئی آپ کا مخالف سیاحت نہیں اصول کی بنیاد پر جو بات ہیں آپ اس کی نشاندہی کریں تاکہ لوگوں کو شعور ہو اور وہ اپنی غلطیوں کو صدھار سکیں کوئی بھی ہو وہ فوجی ہو وہ عدلیہ ہو بیروکریسی ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو کرٹیسائز ہونا چاہیے برائے تنقید جو ہے نا وہ برائے تعمیر ہونی چاہیے برائے نشاندہی ہونی چاہیے برائے دشمنین ہونی چاہیے یہ میرا اصول ہے اس بنیاد پر نواد کرتا ہوں اچھا اب یہ ساری کہانی ہو گئی یہ چل رہا چلتا ہے چلتا ہے چناب وہ بیچ میں ایک اور کہانی آئی ہمارے چیف صاحب آ گیا آرمی چیف صاحب انہوں نے تقریر کی ان کی تقریر بڑی اچھی تھی میں خوش ہو آرمی چیف کی بڑی اچھی تقریر تھی لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ہمارے چیف صاحب نے حافظ صاحب نے یہ کیوں کہا انہوں نے قوم کو مبارک بات جو دی اور کہا کہ جناب بڑی اچھی بات ہے مبارک بات ہے کیا آرمی چیف کو اس تمام صورتحال کے اندر قوم کو مبارک بات دینی چاہیئے تھی کیا آرمی چیف کیرٹیکر وزیر آدم ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اصولاً دیکھیں رہا ہے کہ یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں خود شو کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تو جب آپ ظاہر کریں گے خود کھل کر آئیں گے تو پھر برائی تو آپ کی ذمہ آئی گی نا آرمی چیف کا یہ بیان یہاں بنتا نہیں تھا یہاں پر یہ بات کرنا مبارک بات دینا اور ایسی صورت کے اندر نہ فوچی مخالف نہیں کر رہا میں بات بتا رہا ہوں حقیقت کی کیونکہ لوگ باہر کوئسٹن ریز ہوئے ہیں لوگوں سے ڈسکس ہوا ہے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس بات کو آرمی چیف نے ایک بات یہ کہی کہ جناب مبارک کو ایک ایسی صورت میں وہ انتخابات کے پر مبارک بات دے رہے ہیں جبکہ ساری دنیا کے اندر انتخابات کو رگ اور انتہائی مدد سے کہتے ہیں کہ وہ دھن دی شدہ انتخابات قرار دیا گیا اس پہ تو یہ تھا کہ اگر آرمی چیف سے کوئی سپیشلی سوال بھی کرتا اس انتخابات کے بارے میں تو چیف صاحب کو یہ کہنا چاہیتا ہاں بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ لگا ہے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت موجود ہے ابوری حکومت موجود ہے عدلیہ موجود ہے کانسٹیٹوشن موجود ہے وہ دیکھیں گے لیکن ہم بھی اپنے تئی کوشش کریں گے کہ ساری چیزوں کو جنہیں ریکٹیفائی کیا جائے یہ بہتین بیان ہوتا لیکن انہوں نے آکرہ کہہ دیا کہ جناب مبارک ہو اچھا پھر ایک بات انہوں نے ایک اور کہہ دی انہوں نے ایک بڑا پیغام دے دیا انہوں نے تو سیدھا سیدھا بتائی دی کہ ہم کون سے حکومت بنا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا آرمی چیف صاحب نے کہ جناب اپنی تقریر کے اندر کی یونیفائیڈ گورنمنٹ ویٹ آل پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یونیفائیڈ گورنمنٹ ویٹ آل پولیٹیکل اور سوری آل ڈیمکورٹک پارٹیز وہ جو ہیں مل کر ایک حکومت بنائیں اور اپنے ڈیمکورٹک پروسس کو آگے چلائیں اور وہ لوگ جو کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں ان سے ہٹ کر تو ابھی مجھے بتائی کہ نیشنل انٹرسٹ میں کس کو انہوں نے سنت دی بھی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تو انہوں نے پی ٹی آئی کو سنت دی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی چیف نے دوسرے الفاظ کے اندر نہایت ہی مطلب سلیقے کے ساتھ جو ہے یہ پیغام دے دیا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں آپ کے پی ٹی آئی کو دو سا ملی ہے چار سو ملی ہے عوام کیا کہتی ہے ان تمام لوگوں کو حکومت بنانے کا حق ہے جو کے ڈیموکریٹک کہلاتے ہیں اب وہ ڈیموکریٹک آپ کے سمجھتے ہیں ان کو ڈیموکریٹک امریکہ سمجھتا ہے ڈیموکریٹک یا قوم سمجھتے ہیں ڈیموکریٹک اس کا فیصلہ تو پھر لوگوں نے کرنا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قسم کے ڈیموکریٹک لوگ ہیں یعنی انتخابات کے اندر ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کی لیڈ لے کے آ رہی ہے عمران خان کی پارٹی اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں یا پتہ نہیں کیا وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں اور جو لوگ ٹوٹل نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھے جنہوں نے آرمی چیف کا سیارہ ہائی جائے کیا جنہوں نے پاکستان کے بمبئی کے اندر اور وہ جو پارلیمنٹ کرتے دھما کے ہوئے اس کے اندر پاکستان کی فوج کو الزام آئی ایس آئی کو قرار دیا جنہوں نے پاکستان کی آرمی کو رگ آرمی قرار دی کیا جن کی جن کی محترمہ بینظیر بھٹل نے آئی ایس آئی کے تمام کیا کہتے ہیں امداد بند کرنے کی بات کی میرے پاس پڑا میں تو پڑا فائٹ کیا تھا اس وقت ماہ پہ جب یہ بات بینظیر نہیں کی تھی میرے پاس بڑے میں تو پڑے اپنی فوج کیلئے بڑے کام کرتا رہا ہوں میں ماضی کے اندر تو آج وہ سب کے سب جو ہیں پرو اسٹیبلیشمنٹ ہو گئے وہ نیشنلسٹ ہو گئے اور جس نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم نے امریکہ کسی دوستی میں رہنا ہے امریکہ کے احکامات کو نہیں ماننا اس کو جناب آپ نے وہ کیا کہتے ہیں وہ بنا دیا تو جیسے ہی ہمارے آرمی چیف صاحب کا بیان آیا وہ پھر جناب دیکھیں تواشا وہی نواز لیگ اور وہی زرداری گروپ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے کے لیے تیار نہیں تھے اور فوراں جناب ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے کے لیے تیار ہو گئے وہ آنیا جانیا شروع ہو گئے آج انہوں نے کہہ دیا وہ کل پہنچ رہے ہیں اسلام آباد اور وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سازی میں رابطہ کریں گے رابطہ رابطے شروع کر دیں یعنی آرمی چیف نے کہا بس ساری برائیاں وہ بلاول بھٹو کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانوں گا زرداری کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانوں گا میں اس کا یعنی وہ یاد ہے بھٹ پیٹ پھاڑوں گا ٹانگ ٹوڑوں گا سر پھوڑوں گا چار پائی سے گھرا دوں گا یہاں پھیک دوں گا سمندر میں پھینک دوں گا بس ایک آرمی چیف کے آنے کے بیان تھی مطلب جو کوچ ہے جو ہماری جو مثال کو دور پہ جو ہمارا جو چل رہا ہے دونوں پارٹیاں جو یہ ٹیمیں ہیں ہماری دونوں ٹیمیں ہیں بڑی ٹیمیں اور چھوٹی موجود ٹیمیں ہیں تو ان کے اوپر وہ تو بیسکلی جو ان کا جو کہتے ہیں نا فائننسر ہوتی ہیں فٹبال ٹیمیں خریدتے ہیں نا لوگ قطر والے نے خریدی ہیں نا ٹیمیں ہمیں میں آپ کو ہوتا ہے کچھ بہت سارے لوگوں نے ٹیمیں خریدی ہیں تو یہ ٹیمیں جو ہے نا ہماری سیاسی ٹیم ہے یہ امریکہ نے خریدی ہیں اور جو کوچ ہے ہمارا ہمیشہ پاکستان میں جو کوچ ہوتا ہے ان ٹیموں کا وہ بھی کوئی ایسا ہی ہوئے خلائی مخلوق کا جو انچارج ہوتا ہے وہ ان کا کوچ ہوتا ہے تو یہ سارا نظام ایک تماشا ہے یہ یہ عمران خان نے یہ حقیقت کی بات ہے یہ پاکستان میں میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو اب آپ مجھے ملک دشمن کہہ دو یا کوئی دشمن کہہ دو میں تو ایمان کی بات کرتا ہوں جو حق کی بات ہے یہ سب غلط ہے جھوٹ ہے ملک کو اور قوم کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں بہت جا آپ دیکھ لیں سارا مسئلہ ہو گیا وہ سارے کے سارے اکھٹے ہو گئے آرمی ایچیف کی تقریر آنی تھی ساری دوسیاں سب بدل گئے اور دشمنیاں ختم ہو گئی تو کہا یہ جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی کچھ لوگ کر رہے ہیں بلاول صاحب کو مشورہ دینے کے لئے آپ وہ اپوزشن لیڈر بن جائے یہ بھی مجھے بتایا گیا کچھ پیپلز پارٹی کی لیڈروں کی طرح سے کہنا ہے وہ کہتے ہیں جب میں نے کیوں بھائی وہ تو کہتے ہیں پرائی منسٹر بنوں گا وہ کہتے ہیں کہ اب یہ حکومت چلنی نہیں ہے وہ خود کہتے ہیں ان کو باتا ہے یہ حکومت چلنی نہیں ہے یہ جھوٹے کھانے کیونکہ پتا ہے کہ بڑی پرابلمز آنی ہیں پیسہ تو کسی نے دینا نہیں ہے پھر آئی ایم ایف نے آپ کو پکڑنا ہے تو ایم اے خامہ کھانا کرنا ہے کیوں بلاول کو زلیل کر رہا ہے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ تو اپوزشن کے اندر بیٹھ اور پکڑ کے بیٹھ کے پھر میاں صاحب کی ٹانگیں گسید اور ایک سال کے اندر اندر اس حکومت کو گرا ہو اور یہ ہونا یہی ہے مجھے لگتا ہے ادھر وہ ملالہ یوسف ضعی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب بڑی خندہ مشورہ دیا ہے انہوں نے ماں سے امریکہ میں بیٹھ کے کہ خندہ پیشانی سے جناب وہ نتائج کو قبول کیا جائے یعنی دوسرے حواظ میں یوں کہند ہو کہ بی منٹ کی کو بھی اب زکام ہوا ہے اور چھیکیں جو نا پاکستان تک آئیں ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت مجھے تو لگتا ہے کہ جو بائیڈن اندظامیہ کے جو حمایت یافتہ گروپ ہیں ان کو مخلوط حکومت وہی بنائیں گے اور عمران خان صاحب کو تو انہوں نے حکومت نہیں دینی یہ پہلے بھی فیصلہ تھا اور آج بھی فیصلہ ہے تا وقت یہ کہ جب تک کہ قوم پوری بھار نکل گیا ووٹنگ کے لیے تو آئی تھی نا لیکن اب وہ احتجاج کر رہے ہیں پور امان احتجاج ہو رہا ہے اچھا اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا وہ ہو جائے گا نو مئی ہو جائے گا بھئی نو مئی دس مئی آپ کو ہوتا ہے یہ سب جو بھی ہوا جیسا جب احتجاج ہو چاہے تب انقلاب آتے ہیں تو انقلاب میں نو مئی دس مئی گیارہ مئی پندرہ مئی سولہ مئی یہ سب نہیں ہوتا ہے انقلاب تو پھر آپ کو بتا ہے چل سو چل ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کو پرووک کر رہا ہوں لیکن اس قسم کی باتیں کر کے نا یہ نہ کریں آپ نکلیں پور امان احتجاج کریں برپور طریقے سے کریں لاکھوں کی دادات میں نکلیں جیسے کہتے ہیں نا وہ کیوڈیا نہیں نکلتے بلکل کہ بس وہ پھر ایسا حال ہو جائے کہ زمین جمبش نہ جمبش گل محمد تب انقلاب آتے ہیں اس طرح نہیں آتے انقلاب زبر دس طریقے سے لوگ نکلیں اور بتائیں کہ ہمارا ہم آپ ہارا منڈٹ چوری ہوا ہے اور ہم یہاں پہ کسی ہم اس حکومت اس لینڈ کے مالک ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور یہی آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی چیف ہیں وہ سلوٹ کریں گے آپ کو اور کہیں گے امریکہ کو سوری سر آپ کی مفادات کے لیے ہم اپنی ملک کو یا اپنی قوم کو ہم داوپنگ ہی لگا سکتے لیکن ابھی چونکہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہے تو دو طاقت ہیں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایک بڑی طاقت وہ ہے پینٹاگن تو بھی فیلال پینٹاگن کے ساتھ چڑھ رہے لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ ادھر ان کا بھی حال بائیڈن کا بھی بڑا خراب ہونے والا ہے کوششیں بڑی کی جا رہی ہیں لیکن سوال یہ بتاتا ہے جہاں پاکستان کا مسئلہ ہوتا نا وہاں چاہے بائیڈن ہو چاہے کوئی اور انتظامیہ ہو مسلمانوں کے حوالے سے ان کی سوچ ایسے ہی ہے یہ ہمارے جو طاقت پر ادارے ہیں جو حلقے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے ملک ایک اسلامی ریاست کے بارے میں کون سے فیصلے کرنا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ